السلام علیکم دوستو دوستو نوکری ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی خوش نہیں ہے دنیا میں بہت جگہ پر یہ سروے کیا گیا کہ دنیا میں 90% لوگ جو بھی نوکری کرتے ہیں وہ اپنی نوکری سے خوش نہیں ہے اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک منڈے کو ہوتے ہیں یعنی سوموار کے دن سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں جس کا کارن ہے لوگوں کوئی نوکری کو نا پسند کرنا یعنی نوکری کو نا پسند کرنا سنڈے انجوائے کرنے کے بعد جب وہ منڈے کو صبح نوکری کی تیاری کرتے ہیں تو پھر انہیں یہ دپریشن گھرتا ہے پھر یہ سوچنے سے انہیں گھرتی ہیں کہ آج پھر اس کام کو کرنا پڑے گا جسے ہم ایکچل میں کرنا نہیں چاہتے دوستو یہیں تنکنگ ان کی جو ہے وہ جان لے لیتی ہے اور انٹرنیشن سروے کے مطابق منڈے وہ دن ہوتا ہے جس دن سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور 90% لوگ پوری دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی نوکری کر رہے ہیں وہ نوکری وہ ایکچل میں کرنا نہیں چاہتے دوستو لیکن نوکری ہمارے زندگی کو آگے چلانے میں ہماری مدد کرتی ہے اگر سپیشلی اگر ہم میڈل کلاس ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان دو چیزوں کی جو نوکری چھوڑنے سے پہلے جن کے بارے میں آپ کو سوچنا بلکل لازمی ہے ضروری ہے ورنہ آپ کے فائننشل یا آپ کی معاشی حالت بند سے بتر ہو سکتی ہیں چلی چلتے ہیں ان دو باتوں پر بیاس کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بات یہ ہے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نوکری چھوڑنے کے ایک سال پہلے آپ کوشش کریں بلائی پار ٹائم جوب کریں لیکن ایک سال تک آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹ ٹائم فنڈ ایک کا ایک سال کا جمعہ ہونا چاہیے دو سال سے سمجھتے ہیں فرض کریں اگر آپ کی گھر گھر کا پورا خرچہ ایک مہنے کا آپ بچوں کی فیض سے لے کر مابب کی دوائی سے لے کر گھر کے راشن سے لے کر سارا خرچہ اگر آپ کا ایک مہنے کا پچاس ہزار ہے اس کا مطلب ایک سال کا خرچہ آپ کا ہو گیا چھے لاکھ روپے اگر چھے لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں اس وقت تو آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ نوکری کو پسند نہیں کرتے اور کچھ اپنا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یہ نہیں اب چھے لاکھ آپ کے پاس ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر آپ نوکری چھوڑ لیتے ہیں یا آپ کو نوکری سے نکال لیا جاتا ہے تو آپ کے پاس وہ فنڈ ہے ایک سال کا جو کہ آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی کیونکہ آپ کو فتح ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں چھے لاکھ پڑے ہیں اور آپ ایک سال کا وقت ہے آپ کے پاس آپ ایک سال میں ایک سال بہت ہوتا ہے کچھ نیا کرنی کیلئے تو کیا کرنا ہے آپ کے پاس نوکری چھوڑنے سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک سال کا فنڈ ہے تو آپ نوکری چھوڑ دیں بے شک اور اپنا ٹرائے کریں کیونکہ آپ کے پاس ایک سال کا وقت ہے لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں چونی تک نہیں آپ کے ایکانڈ میں زیرو یا صفر بیلنس ہے اور آپ لوکری چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیر میں کلاری مانے کی بات کر رہے ہیں کیسا لگیا دوستو اگر راشن والا آپ کی گھر کے آگے آ کر بیٹھ جائے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میرے راشن جو لیا تھا اس کے پیسے دو دوستو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کو روز مرے میں سامان مویا کرتے ہوں گے اگر آپ ان کو پیسے وقت پر نہیں دیں گے تو وہ آپ کے گھر تک بھی آ سکتے ہیں جن میں آپ کے سکول فیس سے لے کر دودھ والے سے لے کر پانی والے سے لے کر کپڑوں والے سے لے کر مطلب گھر کے راشن تک ہر وہ آدمی جو آپ کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتا ہے پیسے کی معاملے میں وہ آ سکتا ہے تو یہ گلتی آپ نے بالکل ہی نہیں کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سال کا بیٹ ٹائم فنڈ نہیں ہے یعنی برے وقت کا ایک سال کا انتظام نہیں ہے تو آپ نوکری کوئٹ نہ کریں ہاں جب ہو جائے تب آپ نیٹ کرنے کا ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نوکری تو چھوڑ رہے ہیں لیکن نوکری کے بعد آپ کرنے کیا کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر آپ آج نوکری چھوڑتے ہیں تو چند دنوں کے بعد آپ کیا کاروبار کرنے والے ہیں اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کاروبار میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کی کیا تیاری ہے کامیاب ہونا یا ناکام ہونا یہ ہمارے آت میں ہے ہی نہیں پر ہم زیادہ سے زیادہ برے کی تیاری ضرور کر سکتے ہیں اچھا ہو گیا تو کوئی تیاری کی ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور شاید آپ سوچ رہیں گے یا ربی کاروبار شروع کرنے سے پہلی برا سوچیں دوستو اکل مندی اسی میں کہ آپ اس کا پہلے ہی یہ سوچ لیں کہ اگر اچھا ہوا تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے نہیں لیکن اگر برا ہوا تو میری کیا تیاری ہے تو اس حساب سے آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نوکری کوٹ کرنے کے بعد یا چھوڑنے کے بعد جو میں کاروبار کروں گا خدا نہ خاصتہ وہ کاروبار اگر نہ چلا تو میں کیا کروں گا تو اس کا بھی ایک authentic plan آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر وہ plan ہے تو آپ جب یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ نوکری کو کوٹ کر سکتے ہیں پہلی شرط پھر سے دورہ تھا ہوں پہلی شرط جب آپ کے پاس ایک سال کا bedtime fund ایک سال کے برے وقت کا انتظام ہو دوسرا جو کام آپ نوکری چھوڑ کریں گے اس کام ہے اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے یا اس ناکامی کو آپ کیسے deal کریں گے اس ناکامی سے آپ کیسے کامیابی سے باہر نکل آئیں گے وہ بھی آپ کے پاس plan ہونا چاہیے اگر یہ دو plan ہے تو آپ بے شرط نوکری چھوڑ سکتے ہیں یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو کچھ knowledgeable لگی ہے کچھ informative لگی ہے تو آپ اسے like کریں share کریں اور اپنا خیال رکھیں اس ویڈیو کو اس چینل کو لازمی subscribe کریں اللہ حافظ موسیقی